نکیتہ کے ہتھیاروں کو فانسی دو فانسی دو فرید آباد کے سیکٹر بارہ میں لگو سچی والے کے باہر نس یو آئی چھاتر سنگٹھن نے ویروت پردشن کیا اور نکیتہ ہتھیا کان کے دوشیوں کے لیے فانسی کی سزا کی مانگ کی نس یو آئی کے زلہ پردھان نے کہا کہ آج پردش میں قانون ویوستہ لاچار ہو چکی ہے اور اپرادی قسم کے لوگ کھولے آم وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے انیل ویج کے اس بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک پریوار کی بیٹی مار دی جاتی ہے اور انیل ویج پریوار کو سرکشہ دینا بھی پاسنل بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نکیتہ کے پریوار کو آروپیوں سے جان کا خطرہ ہے اسی لیے وہ پریوار سرکشہ کی گوہا لگا رہا ہے جب تک نکیتہ کے آروپیوں کو موت نہیں ملے گی تب تک وہ چپ نہیں بیٹھیں گے انیل ویج نے تو اتنا گیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اس نے تو کہا کہ ہم کسی کو پرسنل سرکشہ نہیں دے سکتے یہ پرسنل سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں بیٹی بچانا اور بیٹی پڑھانا تو مہج ان کا ایک جملہ ہے یہ تو جملے کو اس طرح تک رہتے ہیں جب تک انہیں چونہو لڈنا ہوتا لوگوں سے بوٹ لینی ہوتی ہیں ابھی ہمارے اریانا کے سی این ساہب ہیں برودا والے چونہو میں بیست ہیں جو آریانا کی پوری ٹیم ہے جو آریانا کے پورے ودایق منتری ہیں انہوں نے سب وہی لگا رکھے ہیں اس پریوار سے بی جے پی کا کوئی نمائندہ کوئی منتری مل لے کے لیے نہیں پہنچا اس پریوار سے ہمارا پردرسن تو اس بہن کو نیائے دلانے تک ہے جہاں اس کا پریوار جائے گا ہم اس پریوار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں جب جب اس کا پریوار جہاں بھی جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے بتا دیں کی برلپ گڑ میں لف جہاد کا شکار ہوئی بیکوم فائنل ایئر کی چھاترہ کی گولی مارکر ہتیا کے بعد اب نکیتہ کو انصاف دلانے کی آواز دیش کے ہر کونے کونے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور چھاتر سنگٹھن جگہ جگہ ویروت پردشن کر نکیتہ کے دوشیوں کو پھانسی دے جانے کی مانگ کر رہے ہیں فرید آباد سے پوجا شرمل کی ریپورٹ